بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبارات بنیادی طور پر خبروں کی تشیر کے لیے خبروں کو چھاپنے کے لیے ہوتے تھے لیکن بعد میں اس کے ایک تفریح کا اضافہ کر دیا گیا ایک تفریح کا اضافہ کر دیا گیا دوسری طرف تیلیویزن جو ہے وہ صرف ایک تفریح کا ذریعہ تھا لیکن بعد ازاں اس میں خبروں کا ایک بہت اچھا ذریعہ بن گیا لہذا آج کل جو ہے تیلیویزن جو ہے اخبار خبروں کے لیے سے اخبارات کا ایک مقابلے کے روجان میں داخل ہو چکا ہے تو بہت دوسری میڈیمز کور دی نیوز افیکٹیولی اگر یہ دونوں ذرائع ابلاغ خبروں کو اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں لیکن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسے کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں اخبارات کو پڑھنے کے لیے ہمیں نہ جو کسی خاص جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور خبروں کو پڑھنے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی بیزی پیپل می ریڈ دی نیز پیپر ہینی ٹائم اف دی مصروف لوگ اخبارات کی چھپی ہوئی خبروں کو دن کے وقت کسی بھی جگہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں وہ ان کے لیے خاص خبر ہوتی ہے وہ صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں اور اخبار ساتھ لے جا کر بس میں یا وین میں بیٹھ کر بھی اس باقی کی خبروں کو پڑھ سکتے ہیں اور مصروف لوگوں کے لیے یہ بھی ایک رجان ہوتا ہے کہ جو ان کے لیے خبر دلچسپی کا باعث یہ ضروری نہیں ہوتی وہ اسے تناب کر سکتے ہیں تیلیوین دیکھنے والے سامین کے لیے کسی ایک جگہ خاص جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت پڑھتی ہے خبروں کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اگر وہ مصروف لوگوں وہ خبریں ان سے گزر جائیں گے اور وہ خبروں کو نہیں دیکھ سکیں گے نہ تو وہ خبروں کو اپنے سفر پر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے پورے دن میں کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے خاص خبر اور کسی ایسی خبر کا جس سے وہ اجتناب کرنا چاہیں ان کا ایسا چناؤ کا ان کے پاس بھی اپشن نہیں ہوتا ہاں اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خبروں کو ٹیلیوین پر آنے والی خبروں کو یا ریکارڈ کر لیا جائے اور اس کو بعد میں دیکھا جائے لیکن یہ نہیں ہے لیکن یہاں پر نکتہ صرف یہ ہی ہے یہ ایک حرص کسی کے لیے مناسب نہیں ہے ٹیلیوین برینکس لیزی نیس ایس اصل میں ٹیلیوین ہمارے اندر ایک اکتاہت اور سستی لایا ہے اگر ہمارے پاس فرصت کے کچھ لمحات ہوں تو دن کے کسی بھی وقت بھی اور رات کے کسی بھی وقت بھی ہم اس ٹیلیوین کی پر آنے والے پرگرام کو یا نشر ہونے والے پرگرام کو دیکھ سکتے ہیں یہ خبر کو براہ راست اسی طریقے سے نشر کرتے ہیں جیسے ہی کہ یہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اخبار ٹیلیوین پر خبر دیکھنے کے لیے کسی بھی زبان پر عبور ہونا لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف انسان نے دیکھنا اور سننا ہوتا ہے ایک انسان ایسا انسان جس کو براڈکاسٹنگ کی یا نشریات کے وقت ایک بنیادی اصول اور زبان کا پتہ نہ بھی ہو وہ ان خبروں کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے لیکن دوسری طرف اخبار کے کاری کو اس کے اخبار کی خاص زبان پر دسترس ہونا لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ اس پر لکھی جانے والی ہے یا چھاپی جانے والی خبر کو بہتر انداز میں سمجھ سکے اگر سے ٹیلیویزن ہمیں بہت موقع اور مناسبت کے لحاظ سے نشر ہونے والی خبریں اور مفتر نظر آنے والے مناظر دکھا رہا ہوتا ہے نیوز پیپر can give us more in-depth coverage جبکہ اخبارات میں یہ خبریں زیادہ تفصیل کے ساتھ چھاپی جاتی ہیں ایڈیٹوریلز اور کولم رائٹرز can give us their expert view and analysis that we can digest slowly as we read them کالم لکھنے والے اور ایڈیٹوریل لکھنے والے لوگ جو اپنا تجزیہ اور اپنی مہرانہ رہ دیتے ہیں جو کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے دماغ میں اس کو رکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں تاکہ اخبار میں آنے والی خبر کی تصدیق کی جا سکے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے ریڈرز can also give feedback to the articles by writing on the forum page عام طور پر کارئین کا ایک کالم ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے اخبار کے اندر اس میں وہ کارئین جو ہے اپنا نکتہ نظر اور اپنی جو feedback ہے وہ اخبار کے اندر دے سکتے ہیں viewers of the television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant جبکہ جو شائکین ہوتے ہیں ٹیلیویین کے شائکون ہیں ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی کیونکہ ٹیلیویین پر آنے والی خبر تیزی سے آگے چلتی جاتی ہے اور پیچھے والی گم ہو جاتی ہے each medium has a strength that the other does not have ہر ایک جو ایک میڈیم ہے اس کی اپنی اہمیت ہے جبکہ دوسرا اس سے ignore نہیں کر سکتا each makes use of strong points that is the other lacks ایک جو ہے اپنی خاص چیز پر مہارت رکھتا ہے اور اپنے جو مضبوط نکتہ نظر ہے اس کو رکھتا ہے جبکہ دوسرا اس کے اندر وہ lacking ہوتا ہے ٹیلیویین نیوز is like having a fast food meal whereas reading newspaper is like having the ten course dinner ٹیلیویین جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جو fast food کی طرح ہے کھایا پیا اور حضمتے اور ختم جبکہ نیوز پر جو ہے اخبارات میں آنے والی جو خبر ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ جو ہیں دست و چیزوں کو سنتے ہیں چباتے ہیں اور کھاتے ہیں the ideal seems to be اس سے یہ بات ظہر ہوتی ہے if one has the time اگر کسی کے پاس کچھ وقت ہو to both read the news and watch it on television کہ اسے خبر پڑھنی چاہیے اور اس کو television پر دیکھنا چاہیے so this is the text that I have translated from English to Urdu so I think you have followed this and if there lies any mistake problem so now I am going to start solving the exercise it is page 70 let's start from the vocabulary give the meaning of the each words and use in the as it is used in the lesson primarily mean basically so primarily this is the news that was telecast that were broadcasting on the news channel distinct he has a very distinct ability to write it down clearly aspects television covers all aspects of the news layers if we have layer time then we can watch and read the newspaper auditory so television is based according to the auditory and facilities coverage coverage live coverage of the cricket match was going on on television luxury it is the luxury that one can watch and television and read the newspaper form a noun next one form a noun with each of the following words so relevant 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 then the noun is relevance interested mean interest require requirement convenient convenience effective effective efficacy or effectiveness so the next one the solution of the question is answer the following question how is the news paper more convenient medium of the news newspaper is more convenient because we can read the newspaper while taking with us while on going on a bus or van question number two how does a viewer get restricted while watching the tv news because for watching news on tv we will we need a specific place so that we may sit there and watch the news on the news channel television question number three in what way viewing news on tv is easier than reading a newspaper because in on the television the news are broadcasted speedily and after a moment then then the next news is telecasted while we on the on the newspaper for a news we have to wait for the next day question number four how do newspaper give us more in-depth coverage because in newspaper the news is broadcast news is printed in a detailed way that is why we got the in-depth coverage question number five why do some people read more than one newspaper some people read more newspaper to get the authenticity of the news question number six how can readers give feedback to the newspaper articles because there is a special place in the newspaper which is given or which is given to the reader so that they may give their own point of view as a feedback on the newspaper which medium do you prefer news I like the newspaper most because in-depth I get each and every news in-depth and a critical evaluation as well so the next one is page number seventy-three that is active and passive voice a letter dash by yes and it was the passive voice is a letter was being written by a son question number two the words dash by the teacher today to explain present indefinite the words words are written by the teachers today the this road dash because of snow already to close present indefinite indefinite tense this road is already closed because of the snow the dishes dishes dash by my mother by my brother not to wash the dishes are not being washed by my brother the next is I dash by the principles I am I am not called by the principle so this is the solution of the exercise that I have completed thank you very much so nice of you god bless you to be good to to